السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ازین اکرام دارالعلوم دیوبند نے خاتین کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ واپس لیا عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے گجشتہ چند ماہ قبل ادارے میں خاتین کی آمد و رفت پر لگائی گئی پابندی کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے اب خاتین دارالعلوم دیوبند میں زیارت کے لیے آ سکتی ہیں لیکن اس کے لیے انتظامیہ نے کچھ اصول اور زوابط تے کیے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے خاتین دارالعلوم دیوبند میں آ کر زیارت کر سکتی ہیں آئندہ ہفتے سے یہ قوانین نافذ ہونے کی امید ہے اس سلسلے میں ایک انٹری کارڈ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے نئے قوانین کے تحت دارالعلوم میں خاتین کی انٹری کے لیے ایک پاس بنایا گیا ہے جسے آئی ڈی جمع کر کے خاتین گیٹ سے حاصل کریں گی اور اس کارڈ کو حاصل کرنے کے وقت کے دو گھنٹے کے اندر ادارے میں زیارت کر سکتی ہیں لیکن اس دوران پردے کا معقول نظم رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کی فوٹو گرافی یا ویڈیو گرافی کی اجازت نہیں ہوگی حضب سابق فوٹو اور ویڈیو گرافی پر مکمل پابندی ہے کارڈ پر نام اور پتے کے ساتھ فون نمبر اور آئی ڈی نمبر تحریر کیا جائے گا کارڈ پر تحریر ہدایات کے مطابق کارڈ حاصل کرتے ہوئے کوئی اصل آئی ڈی آدھار کارڈ ووٹر آئی ڈی یا پین کارڈ وغیرہ جمع کرانا ضروری ہوگا جو واپسی پر گیٹ کیپر یا سیکورٹی گارڈ سے مل جائے گی بالغ لڑکیوں اور خاتین کا مکمل پردے میں ہونا ضروری ہوگا خاتین کے ساتھ محرم کا ہونا لازم ہوگا احاطہ دارالعلوم دیوبن میں کسی بھی قسم کا فوٹو کھیچنا اور ویڈیو بنانا سخت منا ہے دارالعلوم کی چھتوں پر جانا سخت منا ہے احاطہ دارالعلوم دیوبن میں کہیں بھی کھانا وغیرہ کھانا منا ہے ظاہرین کو مغرب تک ہی دارالعلوم دیوبن میں رہنے کی اجازت ہوگی یہ تحریر داخلہ کارڈ برائے ظاہرین ویزلٹر پاسپردرج ہے جس پر تاریخ اور وقت آمد کا کالم بھی بنایا گیا ہے کہاں سے آئے ہیں مردوں کی تعداد کتنی ہے مصدورات کی تعداد کتنی ہے کس گیٹ سے داخل ہوئے اور کس گیٹ سے واپس ہوئے جیسے کالم بنایا گئے ہیں اس سلسلے میں جب ذمہ داران سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ کارڈ برائے ظاہرین ابھی زیر تباعت ہے توقع ہے کہ آئندہ ہفتے یعنی سنیچر سے اس کارڈ کا نفات ہو جائے گا واضح رہے کہ گرشتہ مئی میں دارالعلوم دیوبن انتظامیہ نے ادارے میں باہر سے آنے والی خاتین کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی تھی کیونکہ باہر سے ادارہ دیکھنے کے لیے آنے والی خاتین کے بے پردہ گھومنے اور ادارے کی تاریخی عمارتوں کے سامنے مغیر ہجاب، فوٹو گرافی، ویڈیو اور ریلز بنا کر اس پر گانے ایڈیٹنگ کر کے سوشل میڈیا وائرل کرنے کی شکایت مل رہی تھی جو ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا تھا جس کے سبب ادارے نے خاتین کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا لیکن اب اس سلسلے میں ادارے کے رخ میں نرمی آئی ہے اور خاتین کو انٹری کارٹ کے ساتھ مشروط اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک اس سلسلے میں ادارے کی جارب سے ابھی تک بازابطہ طور پر کوئی تحریر جاری نہیں کی گئی ہے لیکن اس کی تصدیق ادارے کے محتمیم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نومانی پہلے ہی کر چکے ہیں